بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آرین آلی اوفیشل میں خوش شام دید آپ کا میرز بان روح فہمند ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کریں گے تلی کی کاشت متعلق سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تلی کی اہمیت کیونکہ ہمارے اکثر کسان دوست کیا دیتے ہیں کہ یہ تلی کی فصلہ بس تھوڑا پانی کم لیتی ہے اور اس کو بس کاشت کر دیا ہے اب اس کو دیکھا ہے جب چاہاں دل کی کیا پانی لگا لیا جب چاہاں نہ پانی لگا ہے ٹھیک ہے اور خادوں کا بھی مناسب استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کی پہلاوار بھی کم آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چھے سے سات مان یا تین مان چار مان تلی کی پہلاوار ہے فی اکڑ کی کہتے ہیں اس کے پہلاوار کم ہے اور اس کو عمومن کاشت نہیں کرتے جبکہ حقیقت اس کے بالکل برقس ہے اگر ہم کیونکہ اب اس وقت جو تلی کا ریٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ستارہ دار سے ٹھانہ دار مان اگر ہم اس کی مناسب جس طرح دوسری فصلوں کو ہم فصل سمجھ کر اس کی کیر کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم تلی کو ایک اچھی فصل سمجھ کر اس کی کیر کریں گے اور چاہیں گے کس سے پیداوار لیں تو پھر ہم اس کی کیر بھی اچھی کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے یقیناً بیس ستارہ ستارہ من سے لے کر پچیس من تک اور ہم بہ آسانی اس کی پیداوار لے سکتے ہیں اگر ہم اس کی بیس من پیداوار لیں تو یہ ساڑھے تین لاکھ رپے کا ایک اکڑ کی پیداوار بنتی ہے ستارہ دار فی من کے حساب سے تقریباً ایک تین لاکھ چالیس ہزار بنتی ہے تو اس لیے میں کہوں گا کہ جو بھی میرے دوست بھائی تلی کاش کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مکمل ملومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو کاشت کس طرح سے کرنا ہے کہ ہماری پیداوار جو اٹھارہ من سے پچیس من کے درمیان رہے یعنی اٹھارہ من سے کم نہیں ہو تو اس کے لیے ہمیں ایک خاص حکمت عملی کے ذریعے ہم نے اس کے اوپر کاش کرنا ہوگا اور اس کے اوپر اس کی فصل کی دیکھوال بھی کرنی ہوگی تو اس کے لیے مکمل ملومات میں بتانا جاؤں گا سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے جب ہم تلی کو کاش کرنے چاہتے ہیں اس طرح یہ گندم کیجئے کے بعد ہم اس کی کاش کریں گے تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ زمین کو چناؤ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کو فصل ہوگا اگر اس سے ہم اچھی پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم زمین کے جو چناؤ ہے اس کا پہلا انتخاب وہ بہت اس میں اصل انداز ہوتا ہے زمین اگر ریتلی اور ہلکی مہرہ زمین ہے تو اس کا طریقہ کار میں جو کاشت ہم کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے جبکہ دوسری زمینوں میں سخت اور بھاری مہرہ زمینیں ہوتی ہیں جس میں اچھی یعنی کاشت کے قابل زمینیں ہوتی ہیں اس ان زمینوں میں اس کی کاشت کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہم نے اس کا بیج بیج کتنا ڈالنا ہے اور کون سی اقسام ڈالنی ہے یعنی ہمیں اپنے بیج کا درست بیج کا انتخاب جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری اچھی پیداوار کے لیے اور اس کی تقریباً دو تین قسم کے بیج ہیں پہلا بیج تھا ایک سنگل سٹیک ہے یعنی ایک ہی تینے والا اس کی ایک ہی ڈنڈی کے اوپر کافی ساری پھڑیاں نکلتی جاتی ہیں اور اس کا کاتھ تھوڑا سا لمبا ہوتا تھا لگیں یہ بیج پیداوار کے لحاظ سے کم ہے دوسری جو قسم ہے وہ ہے جھاڑی در بیج جھاڑی در بیج جو عام پرام جھاڑی در بیج چل رہا رہا تھا وہ اس کی پیداوار جو ہے بیج سے پچیس من ہے اور وہ تنے والے مصبت یہ بہتر ہے تیسری جو قسم ہے وہ اب نائی آئی ہے وہ ایرانی بیج کے نام سے مشہور ہے ایرانی جھاڑی در بیج ہے اس کی پیداوار تیس من تک آ رہی ہے یعنی اس کی مجبوری جو پیداوار ہے یہ کڑ وہ تیس من ہے یعنی ایک بہت اچھی کوالٹی کا حامل بیج ہے اگر آپ کو مل جائے ورنہ اگر نہ میرے ایرانی جھاڑی در بیج دوسرا آپ جھاڑی در بیج کا انتفاق کریں کیسے کرنا ہے اس کو ہم کاشت کے لیے سب سے پہلے جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے زمین کی تیاری جس طرح ہم دوسری فصلوں میں اچھی پیداوار کے لیے ہم زمین کی تیاری کرتے ہیں اس کی بھی پہلے زمین کی تیاری کرنی پڑتی ہے یعنی زمین کو تیار کیا بغیر اس کے کاشت کرنے سے اتنی اچھی پیداوار نہیں ملتی تو اس کی زمین کی تیاری میں جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ زمین کو ہم اچھی طرح گندمت کی جیسے اب ہم ہارویسٹ کریں گے یا جنہوں نے مارچ کاشت کی ہے وہ تو پہلے کر چکے ہیں یا جنہوں نے آنے والے اگلے سیزن میں اگر وہ کاشت کرنا چاہتے ہیں مارچ میں تو اس کے لیے جیسے ہم پہلی زمین سے فصل سے ہم فارغ ہو گئے تو ہم اس میں ہم اچھی طرح سے حل چلا کر اور حل یا ٹوٹو بیٹر اگرہ چلا کر زمین کو اچھی طرح بربرا کریں گے اور اس کو زمین کو لیزر لیولنگ کریں گے اس میں لیزر لیولنگ کی اس لیے ضرورت ہے کیونکو تیڑی کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا یہ زیادہ پانی میں خراب ہو جاتی ہے یعنی اس کو زیادہ پانی اگر لگ جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے اگر زمین ہماری ہم ہموار نہیں ہوگی تو ہم اس خید کو جب پانی لگائیں گے اگر وہ آخری والے سیڈیم سے اس زمین کا سطح تھوڑی سی اوپر ہے تو ہم اس سطح تک پانی چڑھاتے چڑھاتے پیشلی ساری کھیت کی فصل میں پانی زیادہ چڑھانے کی وجہ سے نقصان کر بیٹھیں گے اس لیے اس کی لیے جو زمین کی تیاری ہو بہت ضروری ہے یعنی کہ پہلے اس کو ہم ہموار کریں ہموار کرنے کے بعد ہم ہمارے پاس اگر گلی سڑی گھبر باری کھا دو تو وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں تو ہمیں اچھے نتائج ملیں گے اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ہم نے اس کو اب کاش کرنے کا طریقہ میں کہ ہم اس کو پھر لیول کرنے کے بعد ہم اس میں گھبر کے کھادہ مرپس موجود ہے تو وہ بھی ہم اس میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح بکھیرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کے اوپر رونی کریں گے رونی آپ تھوڑا سا پانی کو زیادہ بھر کے کر لیں یا اگر ہلکی لکی رونی کرنی ہے تو آپ دو اور ہی رونی کر لیں اس کے بعد اس میں ہم اچھی طرح سے دو دفعہ ہال چلائیں گے اور چھٹے سے کاش کرنے ہوں تو پھر چھٹا کر کے اوپر سے ایک دفعہ سواگا لگا دیں گے اگر بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈرل کے ذریعے سے کاش کریں اور دوسری ڈرل کے کاش سے یہ ہوگا کہ ہماری جو فصلیں فصل ہوگی وہ کتاروں کے صورت میں ہوگی اور اس میں سے ہم بعض میں جڑی بوٹیاں کا کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی پیداوار میں کمی لانے میں ایک کردار ہوتا ہے زمین کا ناہموار ہونا جس سے پانی کی کہیں زیادہ اور کہیں کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری پودے جہاں پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں دوسرا اس میں جڑی بوٹیاں اس میں مداخل کرتے ہیں اس کی پیداوار کو جب ہم نے اس کو کاشٹ کر لیا چھٹے سے یا ڈریل سے اگلا محل آتا ہے کہ ہم نے اس کو کھا دیں کاؤنسی دینی ہے اور بیج کتنا ڈالنا ہے پہلے میں آپ کو بیج بتاؤں گا کہ بیج اس میں آپ نے دو کلو فی اکڑ بیج اس میں ڈالا جائے گا چاہے ڈریل کے ذریعے سے کریں یا اگر چھٹے کے چھٹے کے ذریعے سے آپ تین کلو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اکثر بیج جو اوپر رہ جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اوپر والے بیج وہ اگتے نہیں ہیں اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں وہ پرندوں کی خوراک بنتی ہے یا اشرات کی یعنی کیڑ مکاروں کی تو اس کے لیے وہ تین کلو بیج ڈال سکتے ہیں چھٹے کی صورت میں اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے اس کی خوراک کا یعنی تل کی خوراک کا کوئی کوئی خوراک میں جس طرح دوسری فصلوں کو جڑوں کی پروڈکشن یا جڑوں کی اچھی بڑھولتری کے لیے فاس فورس کی ضرورت تھی ہے اس پودے کو بھی فاس فورس کی ضرورت تھی ہے اس لیے ہم اس میں بھی فاس فورس سکھات ڈالیں گے اور اسی طرح اس کے تنے کے بڑھاؤ کے لیے اور دانے کے جو اس کا جو بیج بنتا ہے سیڑ بنتا ہے اس کے بیج میں بھائی کے لیے اس کو بھی نیٹروجن کی ضرورت تھی ہے اور پوٹاش کی ضرورت تھی ہے اس لیے اس کی ہم جو خاد ہے وہ جب ہم اس کو کاش کرنے لگتے ہیں یعنی ڈرل کرتے ہیں تو اس ڈرل میں کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں اور اس کو ڈرل کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر چھٹے سے کر رہے ہیں تو ہم اس کو فاس فورس نیٹروجن اور پوٹاش کی خارت تینوں خادے ہم اس کے اندر چھٹا کر دیتے ہیں پہلے ہی بیجائی کے بعد اس کو ہم پہلے یا دوسرے پانی میں اس کی ڈوزنگ ہے وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کو پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے اگر اوپر سے بارش آ جائے تو پھر ہم اس کو پانی تو نہیں لگانا ہوتا لیکن اس وقت اس کو اگر نیٹروجن کی ضرورت ہے یا فاسفورس کی ضرورت ہے یا پوٹاش کی ضرورت ہے تو وہ ہم اس کو اس وقت پھر ہم نہیں ڈال سکتے اور ہوا میں نمی کا تناسبی کیونکہ بارش آ جانے سے بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو فولیر کے ذریعے سے بھی اس کو پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اس کے جو تمام جتنی بھی خوراک ہے جو ہم اس کو دینی ہوتی ہے گھار وغیرہ وہ ہم اس کو بجائی میں ہی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو صرف اگر بارش نہ آئے تو دو پانی اگر کسی کو زیادہ سے زیادہ بھی لگانا پڑے جیسے ریتلی زمینے ہوں تو اس کو تین پانی لگانے پڑتے ہیں کیونکہ ریتلی زمینوں میں ایک پانی زیادہ ڈال لگانا پڑتا ہے جبکہ دوسری زمینے زمینے جو ہے جو بھاری زمینے ہیں اس میں پانی دو لگانے پڑتے ہیں یہ بعض اوقات دوسرا پانی بلکل ہلکہ لگانا پڑتا ہے اب اس کی ہم نے خوراک بھی ہوگی اور آپاشی بھی ہوگی اور اس کے بعد جو اس کا فالن فینل مرحلہ آتا ہے وہ ہے اس کی کٹائی کا یعنی ہارویسٹنگ کا جو تیلی کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ تقریباً نوے دن سے لے کر ایک سو دس پندرہ دن تک اس کی ہارویسٹنگ جو مکمل پاک کتیار ہو جاتا ہے تو جب اس کا ہلکہ ہلکہ کلر چینج ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو سارے کھید کو یک جب اس میں کچھ پیلے ہو جاتے ہیں اور کچھ ابھی سبز ہوتے ہیں وہ سبز بھی وہ پیلے ہونے کے قریب جا چکے ہوتے ہیں تو ہم ایک کھید کو ایک طرف سے سارا مکمل کاٹ کر اس کی گھنٹھیں بنا کر بلکل سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں جہاں ہم نے اس کا ڈھیر لگانا ہوتا ہے وہ اس کو ایک جگہ پر ہم کٹھا کر لیتے ہیں اور اس کے تنوں کو ہم سیدھا رکھتے ہیں الٹا نہیں رکھتے اور ٹرانسپورٹ کے دوران یعنی جب اس کو ہم ایک جگہ سے دوسری اگر لے کر جاتے ہیں کھتائی کے گھنٹھیں باندھنے کے بعد تو اس وقت بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کسی باندھ ٹرالی وغیرہ میں لے جائیں اور اس کو ٹرالی میں بھی ہم سیدھا کھڑا کرتے ہیں تاکہ جس کے جو جیسے یہ بیٹ یہ پکتا جاتا ہے جس جو پھلی اس کی وہ اپنا مو کھول لیتی ہے وہاں سے اس کے جو سیڈز ہیں وہ باہر آنے شروع جاتے ہیں جب ہم اس کو ایک جگہ پر سٹور کر لیتے ہیں تو اس کو خوشکونے دیتے ہیں اور بعد میں اس کو بعض کسان دوست اس کو ہاتھوں کی مدد سے بھی جھاڑ لیتے ہیں خوشکونے کے بعد ورنہ اس کو تھریشر میں بھی میں سے ہی گزارنے کے بعد اس کو مکمل جو ہے اس کو ہارویسٹ یعنی اس کی جو بیجا وہاں حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو اس کے مطلق اور مزید ملومات جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور اس میں بیماریوں اور جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کے لیے مختلف ملومات اور پانی کی اور موسمی صاحب سے اس کو پانی کے جو آپ کو رہنمائی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ سے آپ کو بہت مفید ملومات ملیں گی اس کے ساتھ ہمارا پروگرام احترام کو بہنچا آپ کو دعا ہم یاد رکھے گا پاکستان زندہ بھائی